موسیقی ہلو سٹوڈنٹس السلام علیکم میں ہوں محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیزکس منٹور آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے لاسٹ آئر ایم سی کیوز کیے تھے تو آج ہم چپٹر فور کی ایکسرسائز میں شارٹ کویشنز دیکھیں گے تو جلدی سے پہلا کویشن دیکھتے ہیں پہلے کویشن میں کہتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ ایک بالٹی ہے جو کہ میں نے یہاں یلو کلر سے ریپریزنٹ کیا اور یہ بلو کلر میں کونہ ہے کونہ کو کہتے ہیں یہ جو اے ہے نا یہ زمین کا لیول میں نے بنایا ہوا ہے یہ گراؤنڈ لیول ہے بی جو ہے یہ باٹم ہے ویل یعنی کونہ کی باٹم ہے اور یہ جو سی ہے نا یہ میں نے سنٹر آف ارث ریپریزنٹ کیا ہے گرین کلر میں میں نے ارث کو ریپریزنٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو بکٹ ہے اس کی کوئی پوٹینشل انرجی ہے یا نہیں تو دیکھیں پوٹینشل انرجی کی ڈیفینیشن کے مطابق تو ہمیں ریفرنس پوائنٹ اس کو پروائیڈ کرنا چاہیے تھا اس نے چونکہ ریفرنس پوائنٹ پروائیڈ نہیں کیا ہوا تو ہمیں ڈیفرنٹ پوائنٹس لے کر اپنے سوال کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کہاں پر پوٹینشل انرجی کیا ہوگی تو سب سے پہلے تمہیں پوائنٹ اے کی ریسپیکٹ سے بتاتا ہوں دیکھیں پوائنٹ اے پر اس کی پوٹینشل انرجی پوائنٹ اے کی ریسپیکٹ سے نیگٹیو ہوگی کیونکہ یہ نیچے جا چکا ہے پوائنٹ بی کی ریسپیکٹ سے تو صفر ہوگی کیونکہ ہائٹ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے پوائنٹ بی کی ریسپیکٹ سے ہائٹ بالکل صفر ہے سو اس سے پوٹینچل انرجی صفر آئے گی اچھا اور پوائنٹ سی کی ریسپیکٹ اس کی پوٹینچل انرجی ہوگی آپ ایمیجن کریں کہ زمین کی سرeffective کے اوپر ایک چیز پڑی ہوگی تو with respect to the surface of earth جو ہے اس کی پوٹینچل انرجی صفر ہوگی تو اسی لئے with respect to B پوائنٹ B جو ہے اس کی پوٹینچل انرجی صفر ہے لیکن اگر with respect to the center of earth کہیں تو اس کی پوٹینچل انرجی ہے ہے اور وہ ایم جی آر کے برابر ہوگی میں نے سی جو ہے سینٹر آف ارث کو سی سے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں آہ نیکسٹ کوشن میں کہتا ہے کہ این ایرو ایک تیر جو ہے اس شارٹ اس کو مارا گیا فرام ایٹس بھو کمان سے اٹھ اس کائنیٹک انرجی تو جب اس کو چھوڑ دیا گیا تیر کو تو اس کے پاس کائنیٹک انرجی تھی فرام ویر ڈاز دیس کائنیٹک انرجی کم یہ کائنیٹک انرجی اس کے پاس کہاں سے آگئی تو میں نے ایک رف سی شکل بنائی ہے تیر کمان کی یہ تیر ہے اور یہ کمان ہے یہ جو بلیک کلر میں آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس کی ریلیکس پوزیشن ہے اور جب اس کو کھینچ لیں گے تو یہ براؤن کلر میں میں نے اس کی سٹریچڈ پوزیشن بنائی ہوئی ہے تو کیا یہ خود بخود سٹریچ ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ نہیں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ کہاں سے سٹریچ ہو گیا تو جواب ہے کہ ورگ کرتے ہیں اس کے اوپر تو یہی سے اس سوال کا جواب نکلے گا سوال اس نے یہ پوچھا تھا کہ اس کے پاس یہ کائنیٹک انرجی کہاں سے آتی ہے جب یہ کمان سے نکل جاتا ہے تیر تو وہی بات یہ ہے کہ جب ہم اس براؤن کلر والی پوزیشن تک اس کو کھینچ کر لے کر آتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ورگ کرتے ہیں اب ورگ انرجی پرنسیپل کہتا ہے کہ آپ ورگ کریں گے تو وہ انرجی کی فارم میں سیو ہو جائے گا اب یہاں پر جب ہم نے سٹریچ کر دیا تو یہ الاسٹک پوٹینشل انرجی کی فارم میں سٹور ہو گیا ہمارا ورگ ڈان الاسٹک پوٹینشل انرجی کی فارم میں سٹور ہو گیا اچھا اب جو ہی چھوڑ دیا تو چھوڑتے ہی وہ ساری الاسٹک پوٹینشل انرجی kinetic energy of the arrow میں convert ہو گیا تو یہی بات آپ نے سوال کے جواب میں explain کرنی ہے کہ work energy principle کے مطابق ہم اس کے اوپر work کرتے ہیں وہ work elastic potential energy کی فارم میں convert ہو جاتا ہے اور وہی elastic potential energy kinetic energy میں convert ہو جاتی ہے یہ سب کچھ as per work energy principle and love conservation of energy کی مطابق ہو رہا ہے یعنی یہی اس کا جواب ہوگا next question کہتا ہے does a hydrogen filled balloon possess any potential energy explain کیا hydrogen سے بھرہ ہوا balloon اس کے پاس کوئی potential energy ہوتی ہے میرا جواب ہے yes اب yes کے حق میں کوئی تو دلیل دینی ہے تو آپ نے arشمیدس principle کا نام سنا ہوگا یہ میں نے right side پہ ایک balloon سا بنائے ہوا ہے اس balloon کے اوپر ہمیں forces دیکھنی پڑیں گی کہ کتنی forces ایکٹ کر رہی ہیں دیکھیں اگر میں کسی چیز کو ہوا میں پھینک دیتا ہوں نا project کرتا ہوں تو اس کے اوپر دو forces ایکٹ کرتی ہیں ایک air کی force ہے اور یعنی air molecules کی force ہے جسے میں اب thrust بولوں گا کچھ ہی second میں اور دوسرا gravitational force جو کہ آپ پہلے سے جانتے ہو newtons love gravitation کے مطابق ارشمیدس principle کو ذرا سمجھئے ارشمیدس یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی object کو کسی fluid میں ڈالتے ہیں تو object کے volume کے برابر fluid کا volume displace ہو جاتا ہے اسی کے برابر اس object کے اوپر اوپر کی جانب یہ fluid جو ہے force لگاتا ہے اس force کو up thrust کہتے ہیں یہ up thrust mathematically میں نے represent کیا ہے mg کے f is equal to mg اب mass آپ جانتے ہو کہ وہ برابر ہوتا ہے density multiplied by volume یہ mass کس کا mass ہے object کا mass ہے یہ density کس کی density ہے ابھی بتاتا ہوں net density جو ہے یہ ہے اور v object کا volume ہے g gravitational acceleration ہے یہ جو rho ہے نا یعنی density یہ جو اس کو میں net density کیوں بول رہا ہوں کیونکہ یہ hydrogen filled balloon جو ہے اس کے اندر hydrogen gas ہے جو کہ ایک lighter gas ہے جبکہ ارد گرد ساری آپ دیکھیں تو air ہے air is a mixture of different gases carbon dioxide oxygen nitrogen chlorine etc تو air کی density minus hydrogen کی density سے آپ کو جو answer ملے گا وہ net density ہوگی وہ ہی ادھر put کی جائے گی اسی سے ہمیں up thrust ملے گی ٹھیک ہے جی اچھا اب آپ ذرا اس کے اوپر لگنے والی forces کو consider کریں دیکھیں اس کے اوپر دو forces لگ رہی ہیں جو کہ میں نے arrow سے represent کی ہیں ایک اس کے اوپر up thrust لگ رہی ہے دوسری اس کے اوپر gravitational force لگ رہی ہے اب hydrogen کے اتنے ہلکے سے molecules ہیں اس کو gravitational force کتنا اپنی طرف کھینچ لے گی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ up thrust جو ہے وہ magnitude کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ میں نے بڑا arrow بنایا ہے جبکہ gravitational force downward direction میں وہ magnitude میں کم ہوگی میں نے اس کو چھوٹے arrow سے represent کیا ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ net force پھر اس figure کو دیکھ کر اب ان دو arrows کے sizes کو دیکھ کر اندازہ کریں کہ net force کس direction میں لگے گی ظاہر ہے direction میں بڑا arrow ہے اسی direction میں move کرے گا یعنی کہ upward direction میں تو اسی لیے میں نے start میں ہی کہا کہ اس سوال کا جواب ہے کہ yes it has potential energy ضروری نہیں کہ کسی object کو ہم release کریں گے تو اوپر سے زمین کی طرف آئے گا تو تب ہی ہم کہیں گے کہ ہاں جی اس کے پاس تو potential energy تھی یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ net force اس کے اوپر upward لگ رہی ہو ہمارے چھوڑتے ہی وہ اوپر کی جانب جاتور آئے خود جا رہا ہے میں نے تو اس کو اوپر کی جانب کوئی دھکا تو نہیں دیا میں نے تو simply اس کو release کیا خود با خود یہ اوپر جا رہا ہے یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پاس net potential energy تھی ٹھیک ہے اچھا next question دیکھتے ہیں اس kinetic energy a vector quantity تو جواب ہے جی no دیکھیں kinetic energy کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں half m v square اور v square کو v dot v تو یہ dot اس چیز کی نشانی ہے کہ kinetic energy ایک scalar quantity ہے کیونکہ dot product کا دوسرا نام scalar product بھی ہے وہ آپ جانتے ہیں اس لئے ہم کہیں گے no kinetic energy is a scalar quantity اس بات کو ہم ایک اور طریقے سے بھی show کر سکتے ہیں کہ kinetic energy is equal to p square divided by 2m آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ kinetic energy برابر ہوتی ہے p square divided by 2m میں یہاں پر show کر دیتا ہوں یہ ہے p square divided by 2m اب یہ kinetic energy تو اس کے بھی برابر ہے تو p square جو ہے linear momentum کا square ہے اس کو بھی p dot p لکھیں گے تو ایک دفعہ پھر آپ کے پاس scalar quantity آئے گی اور by the way kinetic energy کی discussion کرتے ہوئے کبھی direction کا ذکر نہیں آیا سو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ kinetic energy ایک scalar quantity ہے next what happens to the kinetic energy of a bullet when it penetrates into a target ایک گولی جو ہے fire کر دی گئی تو bullet جو ہے جب target کو touch کرتی ہے تو اس کی اتنی بہت ساری kinetic energy ہے یہ ساری کی kinetic energy کدھر چلی جاتی ہے suddenly اچھا اس کے لیے آپ تھوڑا سوچیں کہ جب bullet کسی سب سے پہلی چیز bullet جب target کو touch کرے گی sound produce ہوتا ہے دوسری چیز یہ کہ جس وقت یہ bullet target کے اٹمز کے ساتھ ٹکرائے گی تو collision ہوگا collision produces heat اس لیے kinetic energy کا کچھ حصہ heat بھی produce کرے گا تیسری اور آخری جو میرے ذہن میں ہے وہ deformation of the target کا مطلب ہے یا dents جو کہ کسی object پہ پڑ جاتے ہیں اس object یا target جس کو یہ bullet touch کرتی ہے اس کی shape change ہوتی ہے نا permanently اس کی shape change ہو جاتی ہے تو یہ shape change کرنے کو ہم بولتے ہیں deformation energy تو یہ تین شکلوں میں kinetic energy of the bullet convert ہو pendulum کے اوپر tension کو work کر رہی ہوتی ہے تو اس کا جواب تو آپ figure کے اندر نظر آرہا ہوگا دیکھیں میں نے tension کی direction represent کی ہوئی ہے اور یہ extreme position سے pendulum کو release کریں تو وہ کس طرف جاتا ہے mean position کی طرف تو tension کے اور direction of motion کے درمیان اگر angle دیکھیں تو 90 degree ہے اب بتائیں نہ کہ tension ایک force ہے displacement جو ہے اس کا tension کا اور displacement کے درمیان work done اگر کوئی calculate کرے تو angle کیا put کرے گا 90 تو 90 0 ہوتا ہے اس لیے کوئی work done نہیں ہوگا تو جواب یہ ہے no tension does not do any work on the swinging pendulum a meteor when enters into the earth's atmosphere it burns what happens to its energy کہتا ہے کہ ایک شہاب ساقب ہے وہ جب ارتھ کے اٹماسفیر میں space سے چلتا ہوا شہاب ساقب کہتے ہیں ستاروں کے ٹوٹے ہوئے حصے تو یہ جس وقت space سے آتا آتا ہمارے ارتھ کے اٹماسفیر میں داخل ہو جاتا ہے تو it burns یہ جل جاتا ہے کہتا ہے کہ اس کی ساری انرجی کہاں چلی جاتی تو دیکھیں جب یہ ارتھ کے اٹماسفیر میں داخل ہوگا تو ارتھ کے اٹماسفیر میں داخل ہوتے ہی ائر کے مالیکیولز کے ساتھ کولائیڈ کرے گا ائر کے مالیکیولز کے ساتھ کولائیڈ کے کرے گا تو لہذا ہیٹ پروڈیوس ہوگی اور وہ ہیٹ کی وجہ سے یہ جل جائے گا اب جلنے سے کیا ہوتا ہے سوال کا جواب اب یہاں پر دیکھیں کہ جلنے سے ایک تو آگ جلتی ہے تو لائٹ پروڈیوس ہوتی ہے آگ جلتی ہے تو ہیٹ بھی پروڈیوس ہوتی ہے اور ایک سمال منیوڈ کوانٹی آف ساؤنڈ انرجی میں بھی کنورٹ ہو جائے گا تو یہ پاسیبل فارمز آف انرجی ہیں کس میں زیادہ کنورٹ ہوگا کون سی فارم کم ہوگی یہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ کہ کہاں کنورٹ ہوتا ہے جو کہ آنسر کر دیا گیا اچھا نیکسٹ کہتا ہے تو اگر آپ کو اس کا question number 2 یاد ہو تو دی تھی اس کے اندر ہم جو ورک کر کھینچ تے ہیں اس کو کمان کو تو تیر کو چھوڑتے ہیں تو ورک الاسٹک پوٹینچل انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے یہ جو گھڑیاں ہیں سپرنگ آف دا واش یہ پرانے وقتوں میں ایسی گھڑیاں ہوتی تھی اب بھی ایگزیسٹ کرتے ہیں کہ جس میں چابی دے دیتے ہیں اور اس کے اندر موجود ایک چھوٹا سا سپرنگ ہے وہ چابی دینے سے ٹائٹ ہو جاتا ہے اور آہستہ 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 کھلتا جاتا ہے اور پورا دن گھڑی چلتی رہتی ہے تو ایکچولی اس کے اندر ہمارے ورک کرنے سے اس گھڑی کے اندر لگے ہوئے سپرنگ کے اندر الاسٹک پوٹینشل انرجی سٹور ہو جاتی ہے تو یہی اس نے سوال میں پوچھا تھا نیکس کوئشن میں کہتا ہے ایک کپ ہے اس کو اس نے ریلیس کر دیا جب یہ کپ زمین کو ٹچ کرے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے گا تو سوال یہ ہے کہ اس میں کون کون سی انرجی چینجز انوال ہیں تو جواب تو بڑا سمپل ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جب اس نے خود کوئشن میں کہا ہے کہ خاص ہائٹ کے اوپر رکھا گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ اس ہائٹ پر تھا تو اس کی تمام تر انرجی پوٹنشل انرجی تھی جو ہی اس کو ریلیس کر دیا گیا تو وہ ساری پوٹنشل انرجی کائنیٹک میں بدلنا شروع ہو گئی تو زمین کو ٹچ کرنے سے ایک لمحہ پہلے ساری کی ساری پوٹنشل انرجی کائنیٹک میں بدل چکی تھی اور زمین کو ٹچ کرتے ہی ساری کی ساری کائنیٹک انرجی مختلف فارمز میں کنورٹ ہو گئی انرجی کی دوسری فارمز میں کنورٹ ہو گئی ہے جب کب زمین کو کٹکرائے گا تو کیا کولیجن پروڈیوز ہیٹ تو ایک بڑی معمولی سی مقدار ہیٹ کی بھی پاسیبلی پروڈیوز ہو سکتی ہے اور تیسری اور آخری چیز جس میں یہ کنورٹ ہوگی کائنیٹک انرجی آفدہ پیسیز آفدہ کپ وہ جو ٹکڑے اس کے ٹوٹیں گے نا تو چھوٹے 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 ٹکڑے تھوڑی تھوڑی کائنیٹک انرجی لے کر موف کرنا شروع کریں گے ظاہر ہے سڈنلی تو سارے پیسیز ریسٹ میں نہیں آتے تو وہ موف کر رہے ہوتے ہیں ان کی کائنیٹک انرجی کے اندر بھی اس کپ کی کائنیٹک انرجی کنورٹ ہو جائے گی یعنی کائنیٹک انرجی تقسیم ہو چکی ہے کچھ ہیٹ کی شکل میں کچھ ساؤنڈ کی شکل میں اور باقی کی جو زیادہ تر ہوگی وہ کائنیٹک انرجی آف سمال پیسز آف دا کپ آجھا سیکنڈ لاس کوششن کہتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ کشتی چلا رہے لیکن کنارے پر بیٹھے ہوئے شخص کے مقابلے میں یعنی کہ کنارے پر بیٹھے ہوئے شخص کے ریسپیکٹ سے اگر دیکھیں تو وہ ریسٹ میں ہے اپسٹریم کا مطلب ہوتا ہے جس ڈائریکشن میں ندی بہہ رہی ہے اس کے اپوزٹ ندی جس ڈائریکشن میں بہہ رہی ہے اس کے اپوزٹ ایک آدمی کشتی چلا رہا ہے لیکن سائیڈ سے دیکھنے والے پر کنارے پر بیٹھے ہوئے شخص کی نظر سے دیکھیں تو وہ ریسٹ میں ہے تو کہتا ہے کیا وہ کوئی ورگ کر رہے تو جواب ہے نہیں کیونکہ کنارے سے بیٹھے ہوئے شخص کے مطابق وہ ریسٹ میں ہے تو جب آدمی ریسٹ میں ہو تو وہ ڈسپلیسمنٹ کور نہیں کرتا اور جب ڈسپلیسمنٹ کور ڈیرو ہو تو ورگ ڈن ڈیرو نکلتا ہے آچھا لاست دیکھ لیں جی آم بلب جو ہیں آپ نے یلو کلر کے ٹنگسٹن بلب دیکھے ہوں گے ساٹھ وارٹ سو وارٹ دو سو وارٹ کے تو اس کے جو میرے ذہن میں ریزنز ہیں وہ تین ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ لس انرجی کنزیوم کرتا ہے تو اس کے بل کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے یعنی جہاں آپ نے سو وارٹ کا ایک بلب لگا ہے ویسے آپ چوبیس چوبیس وارٹ کے چار بلب لگا دیں تو ایک جتنی انرجی خرچ ہوتی ہے تقریبا تقریبا ایون وہ چار بھی اس سو وارٹ سے کم انرجی خرچ کرتے ٹھیک ہے تو ایکنومکل ایفیکٹ اس کا زیادہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ایفیشنسی جو ہے انرجی سیورز کی زیادہ ہے تنگسٹن بلب دیکن تنگسٹن بلب جو ہے تنگسٹن صرف لیس دین فائیو پرسنٹ جو ہے ایفیشنٹ ہوتا ہے یعنی اگر میں آپ کو عام زبان میں بتاؤں تو سو جاول انرجی اگر الیکٹریکل انرجی بلب کی طرف آ رہی ہے تو نائنٹی فائیو جاول زائع ہوتی ہے انفراریڈ میں جبکہ فائیو پرسنٹ سے آپ کو لائٹ ملتی یہ ہے دوسرا ایفیکٹ جس کی وجہ سے ہم اس انرجی سیور کو استعمال کرتے ہیں تنگسٹن بلب کو استعمال نہیں کرتے تیسرا اور آخری یہ ہے کہ وائٹ لائٹ ہو اور یلو کلر کی تنگسٹن بلب کی لائٹ ہو تو آپ کی آنکھوں کو کون سی اچھا فیلنگ دے گی آنکھوں آنکھوں نرجی سیور کو استعمال کرنے کی یہ لیں جی آپ کا میں نے شارٹ کوشن والا حصہ ختم کر دیا ملٹیپل چائز شارٹ کوشن کے بعد آپ ہمارا نومیریکلز والا پارٹ رہ گیا پرابلمز کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے تب تک کے لیے محمد مزمل کو فیزکس منٹور سے اجازت